نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام سچائی میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے سرکاری خبریں سرکاری سوچنائیں اور سرکاری جانکاری لے کر آتے ہیں سو آپ تیار ہو جائیے اسے سننے کے واسطے جو ہے آج کی سچائی آج کی سچائی میں دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے سرینام دیش کے جو گریہ منطرہ لے ہے یعنی بین الانسزا کے منطرہ لے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کاری کوم پسپورٹ ہے ہمارے سرینام دیش میں یہ سن دوہزار پانچ یعنی توئی دوائی سنٹ فیو سے لائے گیا ہے ہمارے سرینام دیش کے اندر میں اور یہ جو پسپورٹ ہے اس پر پورا پورا دھیان ہمیں دینا چاہیے کارن کی یہ نہ صرف ہمارے سرینام دیش کے واسطے ہے بلکہ یہ ایک انتر راشتری پسپورٹ ہے یعنی ایک انتر نیچونال پسپورٹ ہے جہاں آپ پورے دنیا میں آپ اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور وشیز کر کے اس کو کاری کوم پسپورٹ کیوں کہا جاتا ہے کاری کوم اس لیے کہ سرینام دیش جس سنستہ میں بھی بھاگ لیتے ہیں جس سنستہ سے سرینام دیش سمبندیت ہے اسی سنستہ جس کا نام ہے کاری کوم اس لیے سرینام دیش کو بھی ایک کاری کوم پسپورٹ بھی ہے بتا جاتا ہے دوستو کہ ایک وشیز تیمہ کی شروعات کی گئی ہے اور یہ تیمہ کی شروعات جو کی گئی ہے یہ یوں ہی نہیں اس کا نام ہے چینج اس ناؤ مطلب کی بڑھلاو اب اسی سمیہ سے آنا چاہیے یہ پسپورٹ کی مصیبتوں میں جب بھی آپ پسپورٹ کی مانگ کرنے کے لیے جاتے ہیں سی بے بے میں تو وہاں پر آپ سے کچھ وشیز سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیوں آپ کو یہ پسپورٹ چاہیے اور کیا آپ کریں گے اتیاری اتیاری یہ تمام باتیں آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اور اس پر بھی آپ کو ہر ایک پرکار سے جواب دینا پڑتا ہے آپ کو فرمولیر پر کچھ ایسی باتیں لکھنا پڑتا ہے جس کے بعد لوگ فیصلہ لیتے ہیں آپ کو پسپورٹ دینے کے واسطے ہمارے سرینام دیش میں بتایا جا رہا ہے کہ تو ویسے تو چودہ بیرو ہے جہاں پر آپ لوگ جا کر کے اور پسپورٹ کے جو مانگ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں مگر اگر ٹھیک سے دیکھا جائے تو دیش بھر میں اگر ہم لے تو دیش بھر میں کل ملا کر کے بیالیس بیروز ہے جہاں پر لوگ برخر ساک کے واسطے جاتے رہتے ہیں ہمارے سرینام دیش میں آج کل جہاں زیارہ پسپورٹ کی مانگ کی جا رہی ہے وہ ہے وانکہ پرماریبو پرہ اور ویسے انیہ اور کئی ایسے علاقاؤں میں لوگ جاتے ہیں اور پسپورٹ کی مانگ کرتے ہیں بتائے بھی جاتا ہے کہ اگر آپ چاہے کہ آپ کا جو پسپورٹ ہے وہ جلد سے جلد آپ کو مل جائے اس کی مانگ کرنے کے بعد تو آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنی بھی کاغذات کی آوشکتہ ہو وہ تمام کاغذات آپ لے کر کے جائے آنفراخ کے واسطے منسٹر مایک نورسالیم آگے بتا رہے ہیں اس وشیس چھتر پر کہ دیکھئے جتنی بھی آمتنار ہے مطلب جتنی بھی لوگ کام کرتے ہیں پسپورٹ آف دیلنگ میں سی بے بے میں تو ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک پسپورٹ کی مانگ کرنا کتنا اہم ہے کتنا محتوپرن ہے اور آپ کو کن چیزوں کی کن کاغذات کی آوشکتہ ہوتی ہے یہ پوری جنتہ کو یعنی دیش کی جو سمودائی ہے ان تمام لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پسپورٹ کب آپ کو مانگ کرنا ہے اور اس کی مانگ کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے منسٹر نور سالیم آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے جب سے ہم آئے ہیں اس منترالائی پر ایک منتری ہونے کے ناتے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھیں ہیں اور جتنے بھی آف دیلنگیں ہیں اس منسٹیری کے جیسے کی سی بے بے سنٹرال بیرو فر برخزاک تو وہاں پر ہم نے بہت ساری بدلاؤ بھی لائے ہیں خود اور بہت سارے بدلاؤ ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں کہ کیسے آپ کاغذات کی مانگ کرتے ہیں کیسے آپ تریکسل کی مانگ کرتے ہیں کیسے آپ مانگ کرتے ہیں ایک پسپورٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں پر دیکھیں ہیں اور تمام بدلاؤ جو انہوں نے خود لائے ہیں وہاں پر اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جنتہ آج تک یہ تمام بدلاؤ پر یہ تمام پریورتن پر دھیان دیتے آئے ہیں یہ تمام پریورتن پر اور آگے بھی لوگ بھوشہ میں دھیان دیتے رہے تاکہ دیش کی جنتہ کو کوئی بھی قسم کی آپتی نہ ہو جب بھی یہ لوگ جائے جس بھی پرکار کے کاغذات کی مانگ کے واسطے آج کی سچائی میں پری اروز تو ہمارے سورینام دیش میں جو منطرہ لئے ہیں یہ لوگ ایک بہت وشیس دل خادسی کا سواگت کیے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دل خادسی جو سیرفیہ سے ایک دیش ہے جس کا نام ہے سیرفیہ وہاں سے یہ لوگ آئے سورینام دیش میں اور بتایا بھی جاتا ہے دوستو کہ سورینام دیش اور سیرفیہ کے بیچ جو سنبند ہے کام کاج کرنے کا تو وہ سنبند آج کا نہیں ہے بلکہ بہت سال پہلے سن 1976 نیخمتین زیسن زیفن تک سے یہ وشیس دپلوماتی کا ریلاتسی ہے مطلب کی راشتریہ ستر پر جو سنبند ہے یہ طبقہ ہے اس کے ساتھ سال بتایا جاتا ہے خاص کر کے جو مینسٹر الفیفی کا ہے شریع لیکھرام سورجن جی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نہ صرف کھیتی بارک کے چھتر پر نہ صرف فیتیل کے چھتر پر اور نہ صرف مچھلی پکڑنے اتیادی یا فسرائی کے چھتر پر بلکہ ہم نے واتر منجمنٹ کے چھتر پر بھی کام کی ہے کہ سورینام دیش میں اگر ہم پانی کس پرکار سے کھیتوں میں ہم لا سکتے ہیں اور وہاں سے نکال سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو اگر ہم ٹھیک سے دیکھیں تو کس پرکار یہ کام کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے منترالے والوں کو سکھایا گیا ہے سرفیہ کے ویسسگیوں کے دوارہ کارن کی سرفیہ سے کئی ایسے لوگ آئے ہیں یہاں پر لوگوں کو کچھ باتوں کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے اور اس پرکار سے انہیں بھی سمجھایا گیا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں کھیتی باری کرنا چاہیے جو دیلخات سی سرفیہ سے آئے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے اور ان کا مقصد دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جو تیخنیسہ آسسٹینسی مطلب کس پرکار سے ہمیں کام کرنا چاہیے جہاں تک کھیتی باری کی بات ہے جہاں تک الفی فی کی بات ہے لانگ باؤ، فی ٹیلٹ، انفیسرائی اس کے چھتر پر جس پرکار سے آپ کو مدد چاہیے خاص کر کے تیخنیسہ آسسٹینسی جس پرکار لوگ کہتے ہیں تو یہ تمام ٹریننگ دینے کے واسطے یہ سرفیہ والے ایک دم تیار ہے سرفیہ کا بھی یہ کہنا ہے پریہ روستو کہ نہ صرف اس پرکار سے ہمیں راشتریہ ستر پر یا ایک راجنیتک ستر پر بلکہ ہمیں آپس میں دوستی برقرار رکھنا چاہیے کہ ایک دیش اگر ہے کسی اور دیش سے یہ لوگ سمبند رکھتے ہیں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں تعلقات کرنے کے لیے سمپرک کرنے کے لیے تو اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوجہ سے کچھ سیکھیں جو ہمیں پتا ہے وہ ہم آپ کو سکھائے جو آپ کو پتا ہے وہ آپ ہمیں سکھائے تو یہ تمام باتیں ہمیں کرنا چاہیے اور اس پرکار سے لوگوں کو اچھی طرح سے سکھایا گیا ہے سکھت کیا گیا ہے کہ دیکھئے آپ اگر کوئی کام کرنا چاہے اس چھتر پر تو کس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں اور کیسے وہی کام اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں پریہ دوستو آج کی سچائے میں ہمارے سرینام دیش میں جو سپورٹ این یوگ ساکھ منطرہ لئے ہیں تو ان کے طرف سے یہ وشیس خبر ہے کہ یہ جو منسٹیری ہے سپورٹ این یوگ ساکھ یہ لوگ بہت پرکار سے کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کی مدد کرنے کے واسطے نوجوانوں کو پریریت کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو وہ راستہ دکھانے کے واسطے جس راستہ کو اختیار کرنے سے وہ بچے شاید ایک بہت اچھا بھوش پرابت کر سکتا ہے اس کے ساتھ بتایا جاتا ہے دوستو کہ انہیں فکانسی جوپ دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ فکانسی کے دن تو اب ختم ہو گیا ہے بلکہ جب فکانسی کی شروعات ہوئی تھی تو لگ بھگ دو ہزار پانسو نوجوان اپنا اپنا نام ریگسٹر کروائے ہوئے تھے کام کے واسطے فکانسی جوپ کے واسطے بلکہ ان میں سے صرف سترہ سو لوگوں کو یعنی سیفن تین ہوندھت نوجوان لڑکوں کو جو سکول میں پڑھائی کرتے ہیں ان کو موقع دیا گیا ایک فکانسی جوپ پانے کے واسطے اور انہیں کام دیا گیا یہ کام بھی کیے ان کا کام سماب بھی ہو گیا اور ان کو تھوڑا بہت پیسہ بھی ملا ہے اور ان پیسوں کے ساتھ انہوں نے اپنے سکول کے سمان بھی خریدے ہیں فکانسی جوپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کیے آپ نے کیوں فکانسی جوپ کے واسطے حامی بھرے ہیں اور کیوں آپ یہ کام کرنا چاہتے تھے تو ان کا یہ کہنا ہوا کہ دیکھئے ہمیں خوشی ہے اس بات سے کہ ہمیں فکانسی جوپ کا موقع ملا اور ہم یہ کام کر کے اور تھوڑا بہت پیسہ بھی کمائے پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سکول کے سمان بھی خرید سکے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو ماتا پیتا ہے ان کے پاس اتنا زیادہ آمدنی شاید نہیں ہے تو ان کے واسطے یہ بھی ایک مدد ہے کہ ہم نے کام کیے اور ان کی بھی ہم نے مدد کی اور ہمارے لیے بھی ایک سیکھ ہے کہ بعد میں اگر ہم پڑھائی ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہمیں کام کرنے کا جب سمائے آئے تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کام کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ دراصل کیا ہے دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے فکانسی جوپرز کے ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی فکانسی جوپرز ہیں نہ صرف پرمالی وہ شہر میں بلکہ پورے دیش میں جتنے بھی بچوں کو وشیس کر کے یہ موقع دیا گیا تھا کہ دیکھئے آپ کو ہم فکانسی جوپ دے رہے ہیں کسی بھی جگہ آپ کو ہم کام پر لگائیں گے اور وہ چاہے وہ کوئی ایسا سنستان ہو چاہے وہ ایسا ایک منسٹری ہو یا کوئی دفتر ہو یا جہاں بھی ہو آپ کو کام پر لگایا گیا ہے آپ نے جو کام کی ہے تو آپ کو بہت بہت دھنیواد دیا جا رہا ہے ہمارے سرینام دیش میں نوجوانوں کے لیے ایک منطرہ لئے ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ این یویخ ساکھ تو سپورٹ این یویخ ساکھ منطرہ لئے کے طرف سے آپ کو بھی دھنیواد دیا جا رہا ہے آپ کو پریلٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے کام کی ہے اگلے سال بھی آپ کوشش کریں پڑھائی اور زیادہ کرنے کے لیے اور مضبوطی سے اور تیاری کے ساتھ تاکہ آپ اور آگے بڑھ سکے آپ پاس ہو اور جلد سے جلد آپ اپنا پڑھائی ختم کر لے اور تمام بچوں کو وشیس کر کے اس منطرہ لئے کے طرف سے بہت بہت شبکا منائے پیش کیا جا رہا ہے آنے والے سکول کے نئے ساو کے واسطے اور اسی پرکار پریے دوستو آپ نے دیکھے ہے آج کی سچائی آج کی سچائی میں ہم نے آپ کو بتائیں کہ ہمارے دیش میں دراصل کیا کیا ہو رہے ہیں کون منطرہ لئے کس پرکار سے کام کر رہے ہیں ہماری جو سرکار ہے تو ہماری سرکار کس پرکار سے کام کر رہے ہیں منطرہ لئے کے ساتھ اور خود اپنے دم پر آشا ہے کہ آپ نے پروگرام کو دیکھے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے آج کے لئے ہم ہر ایک کو کہتے ہیں پیار پھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوات اور نمسکار